نمشکار اس ویڈیو میں ہم ہاتھ میں مکھے رکھاؤں کے وشے میں جانیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کونسی مکھے رکھائیں ہوتی ہیں جو کی ہر وقتی کے ہاتھ میں اوشک روپ سے ہونی چاہیے اس سے پہلے میں نے آپ کو پروتوں کے وشے میں بتایا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں کون کون سے پروت ہوتے ہیں پروت بہت انس تھیتی میں ہوتے ہیں تو ہمارے جیون کے اوپر کیا پربھاو رہتے ہیں پروت بہت دبے رہتے ہیں تو ہمارے جیون پر کیا پربھاو رہتے ہیں سمتل ہوتے ہیں سندر ہوتے ہیں تو ہمارے جیون کے اوپر کیا کیا پربھاو رہتے ہیں اس کے پسچات میں نے آپ کو پروتوں کے اوپر شب اور اشب نشانوں کے وشے میں بتایا تھا اس کے پسچات میں نے آپ کو پروتوں کے دوشوں کے اپائیوں کے وشے میں بطایا اس کے پسچات ہم ایک ایک کر کے ہر ریکھا کے وشے میں جانیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں کون کون سی ریکھائیں ہوتی ہیں کون سی ریکھائیں مکھے ہیں کون سی جو ریکھائیں ہیں وہ سہائک ریکھائیں ہیں ودیا ریکھا کون سی ہوتی ہے دھن ریکھا کون سی ہوتی ہے جیون ریکھا کون سی ہوتی ہے ہر ریکھا کے وشے میں میں آپ کو بتانے کا پریاس کروں گا تو دوستو ریکھاؤں کی اس شرنکلا کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری جانکاری بری ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہے تو دوستو جیسا کہ میں نے یہاں پر لکھا ہے کہ ہاتھ میں مکھے ریکھائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان ریکھاؤں کے وشے میں بات کر رہا ہوں جو کی سو پرتیشت ہر ویڈیوز کے ہاتھ میں اوشک روپ سے ہونی چاہیے یہ ان ریکھاؤں کا جو ہے پہلا نیم ہے تو اگر یہ جو ریکھائیں ہیں ویڈیوز کے ہاتھ میں ہیں تو نشط روپ سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو ویڈیوز ہے اوشک روپ سے بھاگیشالی ہے اس میں سے ایک بھی ریکھا اگر ویڈیوز کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ویڈیوز کے جیون کے اندر کمی ہے تو ہاتھ کی مکھیا ریکھاؤں کے اندر مکھیا روپ سے تین ریکھائیں ہوتی ہیں کون کون سی تین ریکھائیں ہیں اس کے وشے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلی جو ریکھا رہتی ہے آپ کی ویہ رہتی ہے جیون ریکھا یہ ریکھا آپ کے اس تھان سے نکلتی ہوئے آپ کے کےتو ستھان میں گر جاتی ہے تو یہ جو ریکھا ہے یہ آپ کے کیا کہہ لیتی ہے جیون ریکھا اسی کو ہم آئیو ریکھا بھی کہتے ہیں یہی جو ریکھا ہوتی ہے کئی الگ الگ ناموں سے اس کو بلائی جاتا ہے یہی جو ریکھا ہے اس کو ہم شکتی ریکھا بھی کہتے ہیں تو اس ریکھا سے سب مندت نیم کے وشے میں میں بتا دیتا ہوں ایک تو یہ جو ریکھا ہے اوشک روپ سے ہر ویکتی کے ہاتھ میں ہونی ہی چاہیے ویسے تو ہست ریکھا ویگیانی کے اندر یہ کیا جاتا ہے اگر یہ ریکھا کسی ویکتی کے ہاتھ میں نہیں ہے تو مان لیجئے کہ وہ ویکتی بھی اس دنیا کے اندر نہیں ہے ہر ویکتی کے ہاتھ میں نشت روپ سے سو پرتیسط یہ جو ریکھا ہے آپ کو اوشک روپ سے ملے گی اس کے لئے دوسرا جو نیم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ریکھا ہے گول گھومتے ہوئے کیتو پروتک آنے چاہیے یہ جو ریکھا ہے دھنوشاکار میں ہونے چاہیے بلکل سیدھی روپ میں نہیں ہونے چاہیے تو دوسرا نیم یہ ہے تو دوستو تیسرا جو نیم اس کا ہے وہ ہے اس کا ادھگم ستھان کس ستھان سے یہ نکل رہی ہے تو انوشت سے تھوڑا سا اوپر سے یہ جو ریکھا ہے نکل کر کے کیتو ستھان تک آتی ہے تو جیون ریکھا ہماری پہلی مکھے ریکھا ہے یہ ریکھا اگر وقتی کے ہاتھ میں ہے تو ہی آپ کہیں گے کہ جو وقتی ہے اس کے اندر جیون ہے انیتہ یہ ریکھا نہیں ہے تو جیون کے لئے تو آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو ریکھا ہے اوشک روپ سے ہر وقتی کے ہاتھ میں ہونے ہی چاہیے اس کے پاس چاہت دوسری جو ریکھا مکھے روپ سے ہاتھ میں رہتی ہے وہ رہتی ہے بدھی ریکھا اسی ریکھا کے بلکل ساتھ میں جڑتے ہوئے اس پرکار سے منگل پروت سے ہوتے ہوئے چندر پروت تک یہ ریکھا آتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں بدھی ریکھا یہ بھی اوشک روپ سے ہر وقتی کے ہاتھ میں ہونے چاہیے نہیں ہے کسی وقتی کے ہاتھ میں تو ہم کیا سکتے ہیں بدھی ہین وقتی ہے یہ اور بینا بدھی کے یہ جیون کبھی چل سکتا ہے کیا بدھی نہیں تو جیون نہیں تو نشتی روپ سے یہ جو بدھی ریکھا ہے اوشک روپ سے وقتی کے ہاتھ میں ہونے چاہیے کئی لوگوں کے اوشک روپ سے یہ جو ریکھا ہے جیون ریکھا سے جڑ کر کے نہیں نکلتی ہے تھوڑا دور سے نکلتی ہے اس پرکار سے نکلتی ہے لیکن نیم اس کے لیے بھی وہی ہے دھنوشاکار میں بلکل سیدھی یہ نہیں جانی چاہیے کہ بلکل منگر ریکھا کے اندر بلکل سیدھی جا رہی ہے نہیں اس پرکار کے ریکھا کو ہم شد ریکھا نہیں کہیں گے اوشک روپ سے یہ جو ریکھا ہے آپ کے دھنوشاکار میں ہونی چاہیے ارثات بلکل گھوم کر کے چندر پروت تک آنی چاہیے اس کے پسچا تیسرا جو نیم ہے وہ بھی سیم ہے وہ کیا ہے کہ اس کی بھی پہچان اس کے ادھگم ستھان سے ہوتی ہے یا تو یہ جو ریکھا ہے آپ کی بلکل جیون ریکھا کے ساتھ سے ہوتے ہوئے ہی نکلے گی نہیں تو تھوڑا سا دور سے ہو کر کے نکل سکتی ہے لیکن اسی ستھان سے اس کا ادھگم ہوگا اور انتکاں ہوگا اس کا چندر پروت کے اوپر تو اس پرکار کے جو ریکھا ہے اس کو ہم شد بدھی ریکھا کہیں گے اس کے پسچا تیسری جو مکھیا ریکھا رہتی ہے وہ رہتی ہے ہردے ریکھا ہردے ریکھا کہاں رہتی ہے آپ کے اس تھان سے آپ کے نکلتی ہوئی کس تھان تک جاتی ہے کسی وقتی کے گرو پروت تک جاتی ہے کسی کے شنی پروت تک جاتی ہے لیکن شد ہم وہ ریکھا مانتے ہیں جو کہ ہمارے گرو پروت تک پہنچتی ہے اگر آپ کسی وقتی کے ہاتھ میں یہ ہردے ریکھا دیکھتے ہیں تو اس کو آپ شد ہردے ریکہ کہیں گے تو یہ جو ریکہ ہے یہ بھی اوشک روپ سے ہر وقتے کے ہاتھ میں رہنی چاہیے یہ پراثم نیم ہے دیکھیں ہردے کے بینا جیون سمبھم نہیں ہے بدھی کے بینا جیون سمبھم نہیں ہے جیون ہی نہیں ہے تو ان دونوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے اگر مان لیجئے کسی وقتے کے پاس جیون ہی نہیں ہے مری گیا تو اس کے لئے بدھی اور ہردے کی کوئی سکتا ہے تھوڑی ہے اگر آپ کے پاس ہردے ہیں آپ کے پاس بدھی ہیں تو ہی آپ کا جیون چل سکتا ہے یہ جو تین ریکھائیں ہیں ایک دوسرے سے ایک دم سمبندیت ہیں تینوں جو ریکھائیں ہیں اوشک روپ سے وقتے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اگر ان دونوں ریکھاؤں میں سے ایک بھی ریکھا وقتے کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اوشک روپ سے آپ کمی کے وشے میں کہہ سکتے ہیں مان لیجے کسی وقتے کے ہاتھ میں ہردے ریکھا ہی نہیں ہے تو کہہ سکتے ہیں کمجور ہردے والا وقتی ہے دل سے سمبندیت روگ رہیں گے گھر والوں سے اوشک روپ سے دور ایسا وقتی رہے گا تو اس پرکار سے برے فل اس وقتی کو پرابت ہوتے ہیں جن لوگوں کے ہاتھ میں ہردے ریکھا نہیں ہوتی ہے ویسے مجھے تو لگتا نہیں ہے کہ کوئی وقتی ایسا ہوگا جس کے ہاتھ میں آپ کو ہردے ریکھا ملے نہیں لیکن اگر کوئی دربھاگیا وقتی ایسا وقتی ہے تو اوشک روپ سے اس کے ہردے کی جو ستیتی رہے گی وہ کہیں نہ کہیں کمجور رہے گی اپنے پریوار والوں کے ساتھ ایسا جو وقتی ہے پریم کا بھاو بھی نگ نگ پاتے ہیں تو اس ریکھا کے لیے بھی کچھ نیم ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا نیم ہے یہ جو ریکھا ہے دھنو شکار میں ہونی چاہیے یہ بھی اس پرکار سے گول گھومتے ہوئے گرو پروت تک جانے چاہیے دوسرا جو نیم ہے اس کا وہی ہے ادھگم ستھان اس ستھان سے اس کا ادھگم ہونا چاہیے تھوڑا نیچے سے ہو سکتا ہے تھوڑا اوپر سے ہو سکتا ہے لیکن جو ادھگم اس کا ہوگا جہاں سے یہ نکلے گی وہ جو ستھان ہے وہ یہاں سے یہ جو ریکھا ہے نکل کر کے گرو پروت کی طرف بڑھے گی تو اس پرکار سے ہمارے ہاتھ کے اندر مکھیا روپ سے ماتر تین ہی ریکھائیں ہیں یہ تین ریکھائیں آپ کو کسی وقتی کے ہاتھ میں مل جاتی ہیں اچھی ستیتی میں مل جاتی ہیں ہردے ریکھا پوری ہے بدھی ریکھا پوری ہے جیون ریکھا پوری ہے کہہ دیجئے کوئی پریشانی نہیں ہے اچھا جیون اس وقتی کا بہتیت ہوگا ہردے اچھا ہے لوگوں سے پریم کرے گا مدر سممند سبی وقتیوں کو ساتھ رکھے گا بدھی شیل ہے اپنے جیون کا یاپن کر سکتا ہے جیون ریکھا اچھی ہے کیتو ستھان پہ آ کر گر رہی ہے کسی پرکار کی ٹوٹ فوٹ اس میں نہیں ہے کہہ دیجئے اچھا جیون ویتیت کرے گا سادھارن اچھا جیون کوئی کمی جیون کے اندر نہیں کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہے اگر آپ یہ تین ریکھائیں وقتی کے ہاتھ میں دیکھیں تو اس کو آپ شب مانیے تو دوستوں اس پرکار میں نے آپ کو ہاتھ میں مکھے روپ سے اوشک روپ سے جو ہونے والی تین ریکھائیں ہیں اس کے وشے میں بتایا کیا کیا بتایا میں نے آپ کو کون کون سی ریکھائیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے جیون ریکھا بدھی ریکھا اور آپ کی ہردے ریکھا یہ جو تین ریکھائیں ہیں اوشک روپ سے آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے آگے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو ریکھائے ہیں یہ کتنے پرکار کی ہوتی ہیں اگر یہ جو جیوان دیکھا ہے آپ کی ادھر چلی جائے تو ہمارے جیوان پر کیا پرباہ پڑھیں گے ادھر چلی جائے تو کیا پرباہ پڑھیں گے ٹوٹی رہے تو ہمارے جیوان کے اوپر کیا پرباہ رہیں گے انہیں ریکھاؤں کے اوپر شب اور اشب نشان بھی ہوتے ہیں اگر وہ ان کے اوپر ہو تو ہمارے جیون کے اوپر کیا کیا پرباو رہتے ہیں میں ایک ایک کر کے پرتن کروں گا کہ آپ کو ہر ایک رکھا کے وشے میں پورا جانکاری دے سکوں کہ ہمارے ہاتھ میں یہ جو مکھیں رکھائے ہیں ان کے پرکار کون کون سے ہیں ان میں کون کون سے شب اور اشب نشان ہوتے ہیں اور یہ ہمارے جیون کے اوپر کس پرکار سے پرباو ڈالتے ہیں تو دوستو مجھے لگتا ہے اوشک روپ سے میری دیگے جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ہم جیون ریکھا کے وشے میں جانیں گے کہ ہمارے ہاتھ میں جیون ریکھا کے کون کون سے پرکار ہوتے ہیں اس کے پچھات ہم جیون ریکھا کے اوپر شب اور اشب نشانوں کے وشے میں جانیں گے کہ اگر جیون ریکھا کے اوپر شب یا اشب نشان ہوتے ہیں تو ہمارے جیون کے اوپر کیا کیا پرباو رہتے ہیں ابھی ہم اس ویڈیو کو یہی پر وشرام دے دیتے ہیں اگر آپ کو میرے دوارے دیگے جانکاری اچھی لگی ہو تو آپ میرے ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر سے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وشے کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنیاواد